پاکستان میں باکسنگ کا گھرتا ہوا میار اس کی زمداری کس پہ ہے کون زمدار ہیں ان چیزوں کا نئے اوبرتے ہو جو باکسرز ہیں وہ کہاں جائیں اصل میں پروفیشنل باکسنگ فیڈریشن کو کہاں پہ تلاش کریں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس پہ بات کریں گے اور بات کریں گے ایشن چیمپئن بننا کیسے لگتا ہے پاکستان میں باکسنگ کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے ہم پاکستان میں جو باکسنگ کا جو ماضی تھا وہ تو بہت شاندار تھا لیکن آگے ہم کہاں پہ جا رہے ہیں بہت سارے سوالات ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ کی کارکردگی کی حوالے سے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے انتخابات کے حوالے سے اور ساتھ ہی بات کریں گے پاکستان اسلامت باکسنگ کی جو کام ہیں جتنے کلبز ریجسٹرڈ ہوئے اور جتنا باکسنگ کی پرو باکسنگ کے لیے وہ کام کریں اس پہ بات کریں گے میرے ساتھ یہاں پہ سٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں شعیب خان ایشن چیمپئن ہیں ان کے سات ہم موجود ہیں اویل خان اسلامت باکسنگ کے صدر ہیں اور ان کے ساتھ پہتے ہیں رفان خان نیشنل باکسر ہیں ان سے پروگرام کی شروعات کریں گے سب سے پہلے میرے شعب آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے میں وقت دیا ہے ایشن چیمپئن نے آپ سب سے پہلے تمہیں یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا میڈل آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے بیلٹ ہے ہمارے سامنے یہ باکسنگ کی بسیکلی یہ ہے کیا چیز ہمارے ناظرین بھی ذرا سننا چاہتے ہیں اس کے بعد ہ اسلام علیکم سب سے پہلے ہم لوگوں کو کچھ شکریہ دا کرنا چاہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں بیٹنے کا موقع دیا اور پاکستانیوں کو دکانے کا ہمیں قابل بنائے ہیں جیسے کہ آپ کو بتائیے آپ میرے جو ابھی تیس نومبر کو ایشن ٹیٹل پائٹ ہوئی تھی بینکاؤگ میں ہوا تھا تائلینڈ میں میرے جو اپننٹ تھا یہ انڈونیشن بوکسر تھا تو اس کے ساتھ میرا پائٹ ہوا تھا ٹین رونڈز گئی تو ٹین رونڈ پورا چلے میرے تو یہ خواہش تھا میرا مطلب خود جو میں نے محاینڈ میں سے سوچا تھا میں نے یہ کہا کہ میں اس کو پہرپ رونڈ میں کچھلے یا پورتھ ماں میں کچھلےں گا جو بھی بوکسر مطلب مطلب پائٹ گلتے ہیں پہر پہلے وہ یہی سوچتا کہ میں آپ اپننٹ کو کس حادہ تک کس لیول تک مطلب چلا ہوں گا تو میں نے پہلے یہی سوچا تھا کہ میں ترد رونڈ میں یا پورتھ رونڈ میں اس کو نقاوٹ کروں گا مگر وہ میرا ہارٹ ڈیمیج ہو گیا لگ جیا اسی ٹیم اس کے ہیٹ پہ ہیں تو پھر اس کی وج جاؤں ون منت آپ لوگ کے ساتھ ٹیم ہیں ٹو منت آپ لوگ کے ساتھ ٹیم اسی طرح ہے ٹری ویک آپ لوگ کے ساتھ ٹیم ہیں تو اس میں آپ لوگ محنت کرو اپنا ویٹ برابر رکھو اور انشاءاللہ آپ لوگ کو فائٹ جو ہے یہ لوکیشن یہ جگہ ہے مطلب تو پھر یہ یقین کرو جتنا میں نے محنت کیا تھا میرے اپننٹ نے بھی اتنا ہی محنت کیا تھا صحیح تو وہاں پھر پانچ رون کے بعد جب میں نے فائٹ کیل رہا تھا تو پانچ رون کے بعد میرے خیال سے میرے اندازے سے اگر مجھے ضرورت پڑی ہے تو وہی آپ لوگ کی دعائیں پاکستانی قوم کے جو دعائے تھے وہی میرے کام ہے اور اللہ پاک نے ان دعائوں کے وجہ سے مجھے عزت دیا تو آپ ایشن باکسنگ چیمپئن ہیں تو ایج کیا ہے آپ کی آپ کون سے کیٹیگری میں کھیلتے ہیں میں لائٹ ویٹ میں کھیلتا ہوں میرے جو تقریباً ٹوئنٹی پائیو ایج ہے تو آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے تھوڑے تھے اور پھر بغیر کسی سہارے کے اتنے کوئی بڑے سہارے کے جیسے ایک ہوتا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے یا اولمپک کمیٹی ہے اولمپک ایسوسیشن ہے پاکستان کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے یا پھر کوئی بڑا آپ کے ساتھ اس سے پہلے سپانسر بھی نہیں تھا تو کتنا کی مشکل تھا اس سارے سنگھے میل کو عبور کرنے کے لیے سب سے پہلا جو میرا سٹیپ تھا وہ میرا جو بوکسنگ کے پہلا سٹیپ تھا وہ سب سے مشکل تھا کہ گھر سے مطلب پیملی سی اجازت لینا پھر یہ بوکسنگ ہے آپ کو بتا ہے کس طرح گیم ہے کہ مطلب یہ رسک گیم ہے اس میں مطلب ہمارے پاکستان میں سالانہ یقین کرو کہ مطلب کتنے بوکسر پوت ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ڈینجرس گیم ہے بہت مشکل گیم ہے اس کا ٹریننگ جو ہے وہ بہت مشکل ہے ان کے علاوہ مطلب آپ بوکسنگ کے ساتھ کوئی مطلب یہ سارا یا سٹڈی یا کوئی جوب آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ مورننگ کے ٹریننگ کرو گے تب آپ یوننگ کے ٹریننگ کر سکتے ہو گے جب آپ مورننگ کے ٹریننگ کے بعد ریسٹ کرو گے حرام کرو گے اور ار بوکسر بھی مطلب کم از کن چوبیس گھنٹوں میں اٹھ گھنٹے نو گھنٹے نیند جو یہ فرض ہیں اگر یہ نو گھنٹے پروپر نیند کرے گا اپنے آپ کو پروپر ریلیکس کرے گا تب یہ نیکس ٹریننگ جو پروپر کر سکے گا اگر جوڑانے والی بات ہوں مطلب صبح مورننگ پر ٹریننگ کیا پھر سیکنڈ ٹریننگ یہ گیا مطلب دن کو اپنی اس نے اپنا جوب مطلب اپنا بزنس اپنی آفیس کے کام کیا پھر یہ اوننگ ٹریننگ جب یہ آئے گا تو مطلب گھنٹا اس سارے کے سامنے آگے پیچھے ہو جائے گا تو یہ ٹریننگ نہیں ہے نئے انٹریشنل لیول کا مطلب کوئی مطلب پلئر بن سکتا ہے بکسر کے لئے مطلب پروپر ایک ٹریننگ ہونی چاہیے اس طرح کے پروپر شیڈول ہونی چاہیے اچھی کوچس کے ساتھ مطلب اس کو ٹریننگ لینے چاہیے تو میں تقریبا جب بوکسنگ میں نے سٹارٹ گیا میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے جو رکاورٹز اور پیملی کے طرف سے تھا پھر میں نے پیملی کو منتے کیا بوکسنگ کے لئے آپ نے مطلب اپنا تعلیم کو قربان کیا آپ نے اپنے پیملی کو قربانی دیں اس کے علاوہ مطلب آپ تین منس پور منس تری منس پور منس آپ کیمپ کے لے جاتے ہوں تو یہاں پہ خدا نہ قدسو کی مطلب خوشی ہوتی ہے سرہ پریشانی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے سب کچھ چھوڑ دیں یہاں تک کہ آپ نے حید بھی مطلب کراچی میں نیشنل کیمپو میں گزارا تو یہ کیسا مطلب بوکسنگ تو ہم لوگوں کو میں ذرا اول بھئی کی طرف چلتا ہوں وہ آپ کے بڑے اچھے دوست اور میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ کو تو آپ کے ساتھوں کو دیکھتا ہوں بڑی محنت ہے ان کے اول بھئی آپ پریزیڈنٹ ہیں اسلامباد باکسنگ اسوسییشن کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا باکسنگ پاکستان میں ان سے بات تو ہماری کھیل کے حوالے سے تھی اب آپ کو کھیل ہے جو وہ کروانے کے حوالے سے میرے آپ سے سوال ہوگا باکسنگ پاکستان میں بہت بڑا کھیلتا ہے اس سے پہلے ہمارے پاس بہت زیادہ بیلٹس موجود تھے بہت قسمتی ایسی ہی ہے کہ ہم شاید دوزار دس کے بعد سے پاکستان میں باکسنگ بھی ایسے پولٹکس کا وہ اشکار ہوئے جیسے دوسرے کھیل ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں باکسنگ کا جو گرتا ہوا میار ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو پاکستان میں جو باکسنگ کا گرتا ہے میار ہے اس کی بنیادی وجہ ہے دیکھیں ہمارے ہر کیل میں پاکستان کے مطلب باکسنگ میں اس کے علامہ ہر کیل میں جس کیل میں جو سپورٹس ہوتا ہے اس میں جو پولٹکس آج ہے تو وہ اس کا میار گرتا جا رہے ہیں اب ہمارے پاکستان میں فیڈریشن تین چار فیڈریشن ہے ہر کوئی مطلب اپنا وارک کر رہے تین چار فیڈریشن تو میرا ان فیڈریشن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ تین چار فیڈریشن ایک ساتھ مل جائے جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اب ایک بوکسر کی جو مطلب ٹیلنٹ ہے اور اس کے جو جوبن ہے وہ پانچ سے چھ سال بوکسر ہے وہ اس کے ڈریشن ہے ٹائم اور وہ ان کا ویسٹ اور ضائع ہو رہے ہیں تو یہ جو تین چار فیڈریشن ہے جو یہ ایک ساتھ مل جائے اب مثال ایک فنگر کی لے لیں کہ اگر ایک فنگر ہم دیوار میں ماریں گے تو آپ کو پتے دیوار پر اثر نہیں ہوگا اور فنگر ٹوٹ جائے گی اور اگر پانچ فنگر مل جائے تو یہ ایک پانچ بن جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس پر ایکشن ہو جاتا ہے تو اگر یہ چار فیڈریشن جتنے بھی ہے پاکستان میں تین esther یہ فیڈریشن مل جائے اور اب ہر فیڈریشن کے ساتھ دو اچھا اچھے بوکسر ہے اگر یہ چار فیڈریشن مل جائے تو ان کے ساتھ اتھ بوکسر ہو جائیں گے جو یہ آگے جائیں گے انٹرنیشنل لیول پر فائٹ کریں گے انٹرنیشنل لیول پر کیلیں گے پاکستان کے ریپریزنٹ نمائندگی ہو جائے گی اچھی طریقے سے پاکستان کا نام پورے ورڈ میں روشن ہو جائے گا تو یہ میں جو باکسنگ کا گرتہ میار ہے سب سے زیادہ جو میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ گورمنٹ کی جو اس طرف مطلب دھیان نہیں ہے کیونکہ گورمنٹ صرف سارا فوکس کرکٹ پر دیتے ہیں ہمارا کومیکیل جو ہاکی ہے وہ آپ کو پتا ہے آج کل اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی گیمیں مارسل آٹس ہیں ایم ایم اے ہیں جن کے پاکستان میں بلکل بھی رجان نہیں ہے مطلب نہ ہونے کے برابر ہیں میرے حکومت پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے اور جو فیڈریشن سے ان سے بھی یہ درخواست ہیں کہ متحدہ ہو کے کام کریں بوکسرز کے لئے کام کریں تاکہ یہ جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے یہ ہم ورڈ کو دکھائے کہ پاکستان میں اور حقیقت میں اگر ریالیٹی میں دیکھا جائے تو بوکسنگ کے لحاظ سے سپورٹس کے لحاظ سے پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جیسا ہے آپ کے سامنے ایک محمد شہب ایشن چیمپئن بیٹا ہے اس طرح کے پاکستان میں سنکڑو چیمپئن ہے ٹھیک ہے لیکن ان کو ہم نے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے میں آپ کی طرف بڑھوں گا عرفان میرے سامنے آپ کا سارے کا سارا انٹر اڈیکشن پڑھا ہوئے لیکن بہت لمبا چھوڑا ہے میں آپ کو نیشنل باکسر ہی کہوں گا اپنے انٹر یونیورسٹی بھی جیتی آپ نیشنل بھی ہیں نیشنل چیمپئن بھی ہیں اسلامباد پنجاب کی چیمپئن بھی ہیں تو آپ انسپیریریشن کس سے لیتے ہیں آپ کس سے انسپیریڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے اس جیسا بن دے ہیں باکسر سپیشلی سپیشلی میرے لئے سب سے اچھی مصرات میرے کوچ ہیں کیونکہ جب سے میں نے باکسنگ شروع کیا ہے آپ کی کوچ شیب بلکل ٹھیک ہے میرے باکسنگ سٹارٹ کوچ نے کر رہے دی پیدا سٹانس جدا باکسنگ سٹانس میں کوچ نے مجھے کڑا کیا ہے ٹھیک ہے تو ماشاللہ سے جب سے میں باکسنگ کر رہا ہوں بہترین جا رہا ہوں علاقہ شکر ہے ٹھیک ہے تو کیسے کمپیٹیشن میں جیسے آگے شویب نے بتا رہا اور اوگل بھائی نے بتا رہا کہ جیسے پانچ سے چھ سال کا آپ کا سارا تینیور ہوتا ہے یہ کیسے ماحول میں کہ جب آپ آپ کو پتا ہے کہ پانچ سے سال آپ نے باکسنگ کرنی ہے اگر پیسہ بھی کمانا ہے نام کمانا ہے تو پانچ سے چھ سال ہے لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی دکھ رہا ہے کہ باکسنگ میں سیاست کے وجہ سے سیاست کی انوالمنٹ کے وجہ سے کوئی زیادہ فیوچر بھی آپ کو نظر نہیں آتا تو کتنا مشکل ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نے باکسر ہی بننا ہے بہت مسئل میں اس طرح یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں گھر میں کہتے ہیں کہ جب والا کا شکر ہے میں گھر کی طرف سے آچھی سپورٹ ہے اور جب تک میں بھی تک میں یہاں تک پہنچا ہوں یہ گھر کی سپورٹ کے وجہ سے ہے ورنہ حکومت سے مجھے کچھ نہیں ملا کیے کہتے ہیں وہ سپورٹ نہیں ملا سپورٹ بھی کل نہیں ملا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے میں واپس آنگا چھوئے بھئی آپ کی طرف ایشن چیمپئن ہے آپ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں پاکستان میں تو جیسے اول بلے نے بات کی ہے کہ کرکٹ ہے جو اسی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے جب آپ آئے تھے باکسنگ میں آئے تھے تو آپ کو بھی پتا تھا مجھے تو پنچ بھی لگنے مجھے تو پیسے بھی لگانے میں نے تو ایڈیوکیشن بھی چھوڑنی ہے نوکری بھی نہیں ہوگی اور اگر آپ ایشن چیمپئن خدا نہ خاصتا نہیں بنتے تو پھر آپ کے پاس کیا کیا ذہن میں کیا تھا کہ آپ نے باکسنگ میں جانا ہے پر سامنے کچھ نظر نہیں آرہا تو کس کے اوپر ٹرس کیا آپ نے اللہ کے اللہ کے علاوہ آپ کو کس نے زیادہ سپورٹ کیا تھا موریلی سپورٹ کیا تھا کہ آپ آگے ہائیں اور آپ باکسر بنیں گے رائٹ بہت اچھا سوال آپ نے کیا واقعی اسی طرح مطلب ہمارے پاکستان میں جو بہت اچھے جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے باکسرز ہیں وہ جب ایک مکان تک پہنچ جاتے تو اس کے بعد احقیقتن مطلب وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگ مطلب اس لیول تک نہ پہنچے تو ہم لوگ کیا سٹیپ لیں گے تو میرے سامنے مطلب کوئٹا کے خاصے جو انٹرنیشنل بوکسر اسی طرح لیاری میں جو کراچی کے بہت اچھے سے بوکسرز ہیں انہوں نے جب یہ مکان اس فلیٹ پاند تک جب وہ لوگ آگے کہ کامیاب ہوتے رہے کامیابی تک پہنچ گئے اس کے بعد ان کو مطلب پوش کرنے کی ضرورت تھی سمانسل شیب کا تو وہ ان کے ساتھ نہیں تھا تو انہوں نے گیم چھوڑ دیا مجھے اس ٹرین جب میں مطلب کامیابی تک پہنچ گیا مجھے پوش کرنے کی جب ضرورت تھی تو اس ٹرین مجھے میرے فیملی نے میرے والدے نے مجھے سپورٹ گیا تو پھر اس کے بعد میں اس ٹیٹل کے جب جا رہا تھا ایشین ٹیٹل کے جب یا اس مکان تک پہنچ گیا تو پھر میں جب پروپیشنل جوائنگ کی تو پروپیشنل کے جو اخراجات ہیں تو آپ کو بتایا ہے میں چور سے زمین اسمان کی ان کے پر گئیں ایک اولمپک بوکسنگ ہوتی ہیں اور ایک جو پروپیشنل بوکسنگ ہوتی ہیں اولمپک بوکسنگ جو مطلب آپ کو گورنمنٹ کے طرف سے تو سپورٹ ملتی ہیں بشرت یہ کہ آپ نیشنل چپین بن جائے ہیں مگر پروپیشنل میں جو یہ اگر آپ کوئی سارا کا پرویٹ کمپنی ہے کوئی سارا کا مطلب آپ کو تو آپ کر سکتے ہو ورنہ یہ بہت مہنگا گیمیں آپ نہیں کر سکتے ہوں ٹھیک تو اس دپا مجھے جو پروپیشنل گورنمنٹ نے سپورٹ کیا میں بہت مشکور ہوں جس کا پیٹل منسور احسان و ریمان مزاری صاحب ہیں اور ڈی جی سپورٹ ابرار صاحب نہیں یہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا جانے سے پہلے یا واپس آنے کے بعد واپس آنے کے بعد سپورٹ کیا جی مجھے واپس آنے کے بعد وہ تو آپ چیمپئن بن گئے تھے نا آپ پیشنٹ چیمپئن تھے تو انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا انہوں نے آپ کو استقبال بھی کیا ہوگا بکے بھی دیا ہوگا انہوں نے آپ کو گفٹ بھی دیا ہوگا انہوں نے آپ کو فیننشلی بھی سپورٹ کیا ہوگا پر آپ نے سوال ان سے کیا کہ آپ پہلے کہاں پہ تھے جب میں پھلتا رہا کہ ہم مجھے نیشنل چیمپینشپ کے لئے یا انٹرنیشنل یا اچھا ہے ہم نے چمپنشپ کے لیے جانے تو اس وقت کسی گورنمنٹ کے عددار نے آپ سے ملاقات نہیں کی یہ کچھ یہاں انہوں نے میرے ساتھ ربطے میں تھے اصل میں احلات اسی وقتیں سر رہا تھا کہ ایک تو ٹیم بہت شورت تھا تو میں ان کو بھی کسرور نہیں ٹھرہا تو اس ایونٹ میں جو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہتا ہے نا اگر یہ مطلب ان کو مطلب آرڈر ملتا جو پاور پیننس جسے کہتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے سپورٹ بورڈ کے پاس جو میرا چیک کا دوسری بات ٹیم بھی بہت شورٹ تھا میں نے بہت شورٹ ٹیم ان کے ساتھ ربطہ کیا ویسے جب میں پہنچ گیا تو فورن ہی مطلب انہوں نے میرا چیک تھا جو میرا پیمنٹ تھا جو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے دیا میری ڈی 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 شاید اسلام سے کو بیاد مشکور ہی اس میں انہوں نے میرے ساتھ سپورٹ کیا مجھے اور پاکستانی گروہ کی طرح انہوں نے اس لفظائی کی بقیدہ ہم ائرپورٹ میں جیسا کیا آپ نے کہا کہ ائرپورٹ میں انہوں نے مطلب پول کی دستہ بھی بیجیتے بقیدہ مجھے پی ایس بی کی جو گاڑی ہاتھی وہ بھی انہوں نے مجھے بیجیتے میں کافی خوش ہوا اور وہاں پہ میرے لئے ائرپورٹ میں جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہی میں راجہ عمران اشرف صاحب جو بایا تھا میں کافی خوش ہوا قومی اسمبلی سپیکر کا جو بھائی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھائی اور وہاں پہ جب میں جیت کیا امیراج جب اوپر ہوا میرنگ سے صرف جب اتر گیا تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے خود مجھے کال کیا ویڈیو کال کہ شہباب کو بہت مبارک ہوں اس کے لئے بلال صاحب کو میں شکریہ حدا کرتا کہ انہوں نے بھی اپنے طرف سے مجھے ٹویٹ کیا تھا کہ شہباب کو بہت مبارک ہوں یہی ہمارے حصول افضائی ہوتے ہیں اور اسی سے ہم لوگ مطلب ہمارے دلوں میں انرجی آتی ہے یقین کرو اور نیسٹ پیٹ کے لئے ہم لوگ آٹومیٹکلی تیار ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ مرسات ہی آپ سے سوالات جوابات کا سلسلہ مہارات جاری دے گا لیکن ہمیں جوائن کیا ہے اکرم خان نے سیکرٹی جنرل پاکستان باکسنگ فیڈیشن اکرم بھائی ویلکم کرتے ہیں شو میں اکرم بھائی میرے پاس یہاں پہ شوئی بھی بیٹھے ہیں اول بیٹھے ہیں ارفان خان بیٹھے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ مذہر فیاض بھی موجود ہوں گے باکسنگ پہ ہم بات کر رہے ہیں اور بہت سارے ایشیوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں آپ سیکرٹی جنرل ہیں اور ریل پاکستان باکسنگ فیڈیشن کے سیکرٹی جنرل ہیں آپ نے تو بڑا تائم سے کام کیا ہے اور بہت بڑے بڑے نامے جو باکسنگ میں وہ پیدا کیے کہاں ہمارے لیپ سے کہاں کمزوریاں ہیں گورنمنٹ کی کمزوریاں کہاں پر ہیں ہم تین فیڈیشنے لے کے بیٹھے ہوئے اصل باکسر کب نکلیں گے ابھی تو لوگ باکسنگ میں آنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آگے فیوچر ہمارا کیا ہوگا پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس آپ کیا سجرس کرتے ہیں پاکستان کی باکسنگ کیسے بہتر ہو سکتی ہے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت شکریہ اور یہاں جتنے شوکہ بیٹھے ہیں ان کو السلام علیکم علیکم السلام سچ سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایکچول سپورس کا جنازہ نکل چکا ہے سرحی ٹھیک ہے سپورس کا جنازہ نکل چکا ہے پاکستان میں ایک بات تو یہ ہوگئی دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے دو ہزار بارہ سے اور یہ جو شویب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی اسی چیز پر شکار ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کو یہ بہت اچھا ٹیلنٹی کوکٹر ہے اس کو چانس ملنے چاہیے تھا اور اگر چانس ملتا ڈیفنیٹلی یہ جو ہے وہ پاکستان کے لئے میڈل لاتا کوئی شک نہیں ہے پیچھے لاس سنس میں نے بھی ٹرائی کیا ہے رسیا کے لئے ہم جارت ہے ماس کو اور اس کے لئے میں نے ٹرائی کیا تھا کہ میں ٹیم لے جاؤں لیکن یہ ہے کہ دن دے لاس مومنٹ اس میں شویب کا نام تھا میں نے ڈالا ہوا تھا لیکن اس میں مجھ سے کہا تھا کہ اگر رسیا کا ٹور ہو گیا تو بہت اچھا ہے نہیں تو پھر میں تھائیلنٹ جاؤں اور کھلنے کے لئے اچھا بات جو ہے وہ یہ ہے بات جو ہے وہ یہ ہے اکرم بھئی ہم آپ کو سننا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پیشے شاہد آواز بہت زیادہ ہے میں ریکویسٹ کروں گا تھوڑی سی آواز کلیر کیجئے گا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیریٹ لی لینا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ کچھ لوگ جو پیرا شوٹرز ہیں جو آگے ہیں جنہوں نے سپورس کا اور خاص کر باکسنگ کا بیڑا غرق کیا ہے ابھی کامن ویل گیمز کے اندر جو ہے وہ لڑکے چلے پھوئے ایک لڑکا لے کر گئے وہ کھیلا نہیں اس کے کوئی پوچھوچ نہیں ہے کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہے کہ بھئی یہ کیسے بھاگ ہے کون اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے کہاں لے کہاں ہے کس کی نیگلیجنسی ہے ٹھیک ہے لہذا اس کے اوپر ایکشن ہونے چاہیے اور پاکستان سپورٹ بورڈ کو سیپ لینا چاہیے ایک دوسرا جو ہے وہ یہ کہ پاکستان میں باکسن کا بے پناہ ٹیلنڈ موجود ہے اس کی زندہ مثال جو ہے یہ شویب آپ کے سامنے بیٹھا ہے لیکن اگر اسے چانس ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا نام روشن کر سکتا تھا بہت ٹیلنڈ ہے ابھی ینگ ہے اور میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے برادرانہ چھوٹا بھائی ہے میرا یہ اور وہ یہ ہے کہ جو پلینگ سائیڈ ہے نا وہ کبھی بھی افیشل نہیں ہوتا صحیح ہے پلینگ سائیڈ جو ہے وہ کبھی بھی افیشل نہیں ہوتا یہ اسلامباد باکسنگ ایسوسیشن کا اپنے آپ کو یہ سیکٹری بولتے ہیں بلکل انہیں چاہیے اور ایسے ہی انرڈیٹک لوگوں کو ہونا چاہیے لیکن اگر آپ باکسنگ ابھی کھیل رہے ہیں تو آپ چاہے وہ ایسوسیشن کے سیکٹری نہیں بن سکتے صحیح ہے کل کو چاہے وہ بابا آزم کھاڑا ہو جائے گا کرکت کا جو کیپٹن ہے میں پی سی بی کا چیرمن بلوں گا اسی طرح سے ہاگی کا جو کیپٹن ہے وہ کھڑا ہو جائے گا کہ میں پیریشن کا پریزنن بنوں گا اور کھیلوں گا بھی تو ایسا نہیں ہے اپیشل الگ ہے کٹیگری الگ ہے اپیشل کی کٹیگری الگ ہے پلین سائیڈ الگ ہے اگر یہ کھیل رہے ہیں پروفیشنل باکسنگ تو انہیں ایک اچھی باڈی کو جوائن کرنا چاہیے اچھی باڈی کو پروفیشنل باڈی کو جوائن کرنا چاہیے اور جو لائسنس ہے وہ ریکنائز ہونا چاہیے ان کی جو انٹرنیشنل باڈی ہے اس کے ساتھ پھر پتا چلے گا کہ ہاں میں ایک چھوٹی سی ریکویس اور بھی کرتا چلوں کہ پاکستان کے اندار بہترین سپارنسر ہیں اور کرتے ہیں جنیونی کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے گورنمنٹ بھی جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لئے دیار ہے لیکن کچھ لوگوں نے جو پروفیشنل کے نام سے پاکستان کے اندار وہ ڈیڑھیں کی مسجدیں بنائی گئی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن کون کون ختم کرے گا اکرم بھائی میں میں آپ سے یہی آپ سے جواب جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان سپورٹس بورٹ ختم کرے گا میں ایک بات بات چھوٹی سی بات بتاروں کہ جب ہم نے دوہزار کیارہ میں انٹرنیشنل باکسنگ ایون کرایا ہے ساکنڈ شاہید بین حظیر بھٹ انٹرنیشنل باکسنگ ٹرنمین اسلامباد میں اس کے اندر جو ایون مینجمنٹ کمپنی جو کام کر رہی تھی اس کے اندر تھے اپنا عمر سور صاحب ٹھیک ہے وہ ایون ختم ہونے کے بعد جاہا ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ پچھرے وقت نہ بنائیں اس کے بعد جاہا ہے وہ ڈبلی بی سی کے ساتھ جاہا ہے وہ لگ گئے انہوں نے ساری اپنی سی وی بیٹی جئے ہم بڑے نولیجیبل آدمی ہیں باکسنگ کے اندر ہم ہمیں لائسننس دیا جائے یہ دیا جائے وہ دیا جائے بارہ لوگوں نے کچھ ریفرنسز مانگے وہ انہوں نے پچھر کے صورت میں ریفرنسز دے دیا تو انہوں نے ڈبلی بی سی کا لائسننس جائے وہ انہوں نے دے دیا میں سمجھ داؤں دو ہزار گیارہ اور دو ہزار بائیس ابھی تک ڈبلی بی سی کا کو کردار نہیں ہے پاکستان کے اندر صحیح ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایک ڈبلیگیشن ڈالی لیڈ کی اسلام آباد میں اور غفار صاحب ہوا کرتے تھے اپنا جوائن سیکسٹری آئی ٹی سی جی جی بلکی انہوں نے مجھے بلائیا کہ یہ لیڈ کریں آپ اس کا آپ کو کوئی اعتراض ہو نہیں ہے میں نے کہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے دو تین چیزیں جو ان کو مدد نظر رکھ لی ہیں آپ ان کو ریکنلائز کرتے ہیں مجھے اس سے انکار نہیں ہے لیکن آپ انہیں جو ہے وہ فنڈ نہیں کریں گے ایک دوسرا یہ ان کے اوپر سنکشن لگائیں گے ہم خود بھی کہ یہ ہمارے کسی کلب کو نہیں چھڑیں گے صحیح ہے ہمارے کسی باکسر کو نہیں چھڑیں گے ہاں باکسر اگر خوشی سے آنا چاہتا ہے کھلنا چاہتا ہے باکسنگ پروفیشنل باکسنگ تو ضرور آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ چاہ کر کلبوں میں کہ آپ ایمیچر میں کچھ نہیں رکھا پروفیشنل کہلیں کہ یہ غلط ہوگا صحیح ہے یہ اپنا پروفیشنل باکسنگ کلب کو لیں کوچز لائیں کوچوں کو ڈریننگ کریں پروفیشنل باکسنگ کوچز پروڈیوز کریں اس کے بعد اپنے کلب چلائیں لڑکے چلائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے صحیح ہے تو ان کو یہ اگر کسی بھی باڈی سے چھلنا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریکنائز کرائے ٹھیک ہے کسی بھی انٹرنیشنل باڈی سے یا پاکسنگ میں جو فنکشنل باڈی ہے اس کے ساتھ آپ کو ریجسٹر کرائے چھلے بہت ٹیلنڈیس میں آگے جا کے یہ بہت اس کا ہائٹ بہت اچھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا باکسنگ آئی کیو بہت تیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس پانسرز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور ایسے ہی لڑکوں کو سپورٹ کرنا چاہیے میری جب بھی آپ سے ویسے پروگرام سے ہڑکے بھی جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے بھی تو میں امید کروں گا کہ آپ بھی ان کو مزید بھی سپورٹ کریں گے شویب کو اور شویب بھی آپ کی بہت رسپیٹ کرتے ہیں یقیناً جب بھی آپ سے میری ان سے آن آن آف پوزیشن بھی بات ہوتی ہے اکرام بھائی میں یہ جاننا چاہتا ہوں اب مجھے ہی بتا دیں اگر کہیں پر بھی آپ سارے کتھے بیٹھیں گے کتھا کلامی کی ماں پر چاہتا ہوں جی جی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی انٹرنیشنل باڈی کے ساتھ ریلیشن باڈی کام کر رہی ہے پروفیشنل باڈی وہ اس کو ریکلائز کر رہی ہے کہ یہ ایوینڈ ہو رہا ہے اور پرموٹر ہے صحیح ہے جو جو پرموٹر پرموشن کمپنیز ہیں پروفیشنل باکسنگ پروفیشن کمپنیز ہیں جو پرموٹروں کو پون کرتی ہیں ان کو ٹرننگ کرتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پیسہ لگاتی ہیں ان کو پھر لے کر جاتی ہیں ان کو چانس دیتی ہیں کہ وہ جا کے جو ہے وہ پروفیشنل باڈی میں پرفارم کر سکے صحیح ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی تک کوئی پرموشن کمپنی نہیں ہے یہ ابھی اپنے ہی اپنے ہو پر کام کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے ساتھ جس میں اول خان جو ہے وہ ان کا بڑا کردار ہے اول خان کا یہ بہت مطلب خود بھی ویترین پلیر ہے خود بھی بہت شوقین آدمی ہے اور ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے ان کے پروفیشنل باکسنگ میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو نیچے سے لڑکے کو اٹھا کر لے جائیں اور اس کے اوپر انویس بھی کریں اور اسپانسر بھی کروائیں اور لے کر بھی جائیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو وہ کبھی اس باڈی میں جاتے ہیں کبھی اس باڈی میں جاتے ہیں کبھی یوں پروفیشنل کبھی یوں لڑکوں کو خواب کرنا جو ہے وہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے جو جنین لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ان کو پروفیشنل باکسنگ کو ہینڈل کرنا چاہیے اور جو لڑکا پروفیشنل کھلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کھلے مابل فلپائن کے اندر باکسر جو ہے وہ منی پر کیو جیسے باکسر نکلے ہیں فلپائن میں ٹھیک ہے اب یہاں جو بھی باکسنگ دیکھنے میں آرہی ہے وہ اسٹانڈرڈ ہی نہیں ہے پروفیشنل باکسنگ کا ٹائلینڈ کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شوہب کو خود مزا نہیں آیا ہوگا کہ یہ جو ابھی اس نے پروفیشنل باکسنگ کھیلی ہے اس کو خود مزا نہیں آیا ہوگا تو یہ وہاں ٹائٹل جیت کر رہا ہے کہ جس جو جس طرح یہ اسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ اتنا کلیور کا باکسر میرے سامنے ہوگا تو یہ چیزیں ہیں میرے پاس ہے اپنی پرموٹر ہے یوکرائن کا وہ پوری دنیا کے اندر باکسنگ پروفیشنل باکسنگ کھیلاتا ہے وہ روز آنا تقریبا ہاتھ دوسرے دیسے دن ایک ہفتے کے بعد وہ مجھے جو ہے وہ میل کرتا ہے کہ مجھے جو ہے اس ویٹ میں لڑکے جیتو کیونکہ میرا تعلق پروفیشنل باکسنگ سے نہیں ہے ہم ایمیچر باکسنگ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے کام کرتے ہیں تو میں نے ان کو اسٹریٹ پارورڈ منع کیا کہ یار میرے پاس نہیں ہے ہاں میرے دوست ہیں جو پروفیشنل باکسنگ چلاتے بھی اور چھلتے بھی ہیں آپ ان سے رابطہ کریں تو میں نے نام نمبر دیا وایا اول خان کا بھی دیا وایا شعب کا بھی دیا وایا عثمان وزیر کا بھی دیا وایا کہ جو کھیلنا چاہے وہ اس کے ساتھ رابطہ کریں جب تک آپ کسی پرموٹر کے ساتھ اٹیج نہیں ہوں گے پروفیشنل باکسنگ میں آگے نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کرم بھائی ہمارے ساتھ ہی رہی گا میں شیب ذرا آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا میں جاننا چاہتا ہوں آپ پرنے تو چلیں آپ ایشن چیمپن بن گے آگے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہاں جانے کا پلان ہے کہ آگے باکسنگ کی کوئی آپ کی فائٹ آنے والی ہے کوئی آپ کے ساتھ انویٹیشن کسی کے آ چکا ہے کیا فیچر میں آپ اپنے لئے کوئی اور فائٹ دیکھ رہے ہیں جی آہ انشاءاللہ میرے جو یہ ایڈی ایف کی بات جو میرے نیکسٹ جو ٹارگٹ ہی وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ میں ڈیوی وی اے کے لوں وائل بوکسنگ آسیشن کا ٹیٹل اور انشاءاللہ میں اس کے لئے آٹ ور کروں گا اس سے مزید مطلب میں زیادہ ٹرننگ خودسخص کروں گا اور اچھے کوچھے سے میں انشاءاللہ ٹرننگ لوں گا تاکہ انشاءاللہ میں ڈیوی وی اے ٹیٹل بھی اپنے پاکستان کے نام کروں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اکرم خان صاحب نے جو بات کی ہمارے پاکستان کے لیول میں آ کر دیکھا جائے تو واقعی مطلب پاکستان کے بوکسنگ فیلڈ میں اکرم خان صاحب جو یہ کافی سینئر بھی ہے اس کا تخیرہ بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ اور اس نے واقعی واقعی سال بارہ میں اس کے دور میں مطلب کیمپ لگا رہتا تھا پاکستان بوکسنگ کا مطلب ہی دور آتا رمضان ہوتا جو بھی ہوتا تھا خوشی ہوتی تھی غم ہوتی تھی اس کے کیمپ لگا رہتا تھا کیونکہ لوگ یہ مطلب ہوئی بن دیتے تھے جو پاکستان کے بوکسنگ فکر منتے ہیں اور خیر خوات ہیں اور اکرم خان صاحب نے ایک بہت اچھا مطلب سوال کیا کہ شویب آپ پروفیشنل کے لئے تو آپ اس کے ساتھ ایمیچور کا جنرل سیکریٹری نہیں بن جاتے ہوں میں یقین کرو اگر دیکھا جائے پروفیشنل اور ایمیچور یہ پاکستان میں مطلب یہ ان لوگوں کے ایک رواج بنا ہے جو بزنسمن ہے خاص کر بزنسمن طب کا اکرم خان صاحب نے کہا کہ مطلب پروفیشنل پہلے وہ لوگ مطلب اپنا بجٹ سیٹ پر کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ لوگ ٹائلینٹ پر باقی پیسے لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سپونسرشپ سے جو رہ گئے پیسے وہ لوگ ٹائلینٹ پر ضائع کرتے ہیں اور سپونسرشپ وہاں پہ ٹائلینٹ کے نام سے لیا گئے ہیں میں تو یہ کہہ دا ہوں کہ مطلب صاحب سے پہلے جو سپونسرشپ لے ٹائلینٹ پر ضائع کروں جب رہ جاتے ہیں وہ آپ کے اپنے منافع ہیں مطلب آپ کے محنت ہیں سیئے تو اکرم خان صاحب کو ایک جو اس سوال کیا اچھا سوال کیا میرے جو یہ جواب ہے مطلب اس سے پہلے اکرم خان صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسلامباد میں بوکسنگ ہو رہی تھی جس طریقے سے ہو رہی تھی میرے خیال سے اکرم خان صاحب نے بھی کافی دور گزارا ہو گئے اس میں اس میں جو ہمارے ساتھ اسلامباد بوکسنگ اسیشن کے جو ہم لوگوں نے ایونٹ کیے دو سال میں میرے خیال سے تاریخ میں اسلامباد میں اتنی ایونٹ نہیں ہوں گے اسلامباد بوکسنگ اسیشن کے نمبر ایک نمبر ایک ہمارے اسلامباد بوکسنگ اسیشن کے جب پلیئر نیشنل لیول پر کلنے کے لے جاتے تھے ہیں تو ایک انکارو لائک جیسے یا تیم بندہ جاتا ہے یہ مطلب ایک معذور بندہ جاتا ہے پس ٹونڈ میں پس منٹ میں وہ نکاوٹ ہوتا تھا آج الحمدللہ میرے ساتھ ایک مثال بیٹا ہے ایرپان خان جو پاکستان ارمی کو اور پاکستان وابڈا کو ٹوف ٹیم دیتا ہے صرف یہ نہیں ہمارے ساتھ اسی طرح اسلامباد میں اور بھی ایچے بوکسر ہیں نمبر تری ہمارے اسلامباد بوکسنگ اسیشن کا جو مطلب پلیئرز تھے ان کے خواب نہیں تھا کہ ہم لوگ کبھی انٹرنیشنل لیول میں کہہ لیں گے وہ مثال بھی انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ ٹین منٹ کے بعد وقفے کے بریک کے بعد انشاءاللہ ایک مظر پیاز جو کازکستان میں برونز میڈل لے کے آیا اور ان کے علاوہ اکرام خان صاحب نے ایک اور عجیب بات بہت عجیب بات کی کہ مطلب پروفیشنل بوڈی جو ہم لوگ اس کو مطلب خلاف نہیں کسی کے بھی میں خلاف نہیں ہوں ٹھیک ہے نہ میں یہ سوچتا ہوں پروفیشنل اور میچور میں آج تک پرگ نہیں دیکھا ہیں میں صرف پاکستان کے پلے کو دیکھتا ہوں میں خود بھی کھیل رہا ہوں ایک وید لگا میں مطلب میں خود بھی کھیل رہا ہوں میں اپنے بچوں کبھی خیال رکھتا ہوں لیکن کیا ایسا مشکل نہیں ہوتا آپ کے لئے کہ آپ خود کھیل بھی رہے ہیں اور ساتھ میں ایک اسوسیشن کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں مشکل نہیں فیل ہوتا اس طرح مشکل ہے اگر میرے سٹوری میں ایک سی کو بتاؤ تو یقین کرو میرے سٹوری امریکانی سے مطلب یقین کرو وہ تک جائے گا مگر الحمدللللہ اللہ پاک نے مجھے اتنے انرجی دیا والدین کے دعاو سے بھائیوں کے سپورٹ سے میرے ساتھ جو پریزیڈنٹ آوالقان اسلامباد بکسنگ آسٹریشن بیٹا ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ جو میڈیا کوڈنیٹر ملک زیاد اقبال صاحب ہے اس سارے طرح میرے اسلامباد بوکسنگ آسٹیشن کے جو ٹیم ممبر ہیں جس طرح میرے ساتھ مخلص دل سے مطلب ورک کر رہے ہیں کیونکہ میرے دل میں ان کے لئے کوئی مطلب بھی صرف مفاد یا مقصد نہیں ہے سب سامنے میں ایک زندہ مثال ہوں مطلب آج تک جو بھی میں نے کام کیا میں نے اپنے فائدے کے لینے کے بچوں کے لئے سوچائیں جس میں میرے ساتھ اسلامباد بوکسنگ آسٹیشن کے جو مطلب بندے ہیں جو بار پار شاید علاق صاحب جو ہمارے ایڈوازر ٹو پریزیڈنٹ ہیں اس کے علاوہ عبید جانی صاحب باقی جو تمام مطلب ہماری اسلامباد بوکسنگ آسٹیشن کے ممبرز ہیں ان سب کو میں تہدیل سے مشکور ہوں کہ میرے ایک آواز پر یہ لوگ سارا مطلب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور وہ ایونٹ ہم لوگ بار بار ہم لوگ کامیاب کرتے ہیں ابھی میں ایک یہ مثال بھی دے تو جب میں ایشن چمیشپ جیت کے آگیا تو مجھے اسلامباد کے جو چیپ کمیشنر ہیں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا محمد عثمان یونس صاحب نے کہ شیب آپ آج چاہیے آپ ساتھ میرا ملاقات ہے میں جب گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیب ہم لوگ ایف نائن فارق میں ایک ایونٹ کرونا جاتا ہے جو آپ نے ایشن چمیشپ ٹٹل دیتا ہے اس میں ہم لوگ آپ کو ایک کیش پرائز دیں گے میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ دو لگر پر ہم لوگ کیش پرائز دیں گے تو میں نے اسی آفیس میں چیپ کمیشنر صاحب کو کہا کہ میں نے کہا سر میرے جو کیش پرائز پر ایس پر آپ جو ہمارے اسلامباد بخشنگ آسنیشن کے بچوں کے لئے ایک ایونٹ کروا ہوں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی انہوں نے کہا شیب میں آپ کو کیش پرائز دے رہا ہوں اور اس کیش پرائز پر آپ بچوں کے لئے ایونٹ کرونا جاتا ہوں میں نے کہا سر سارے بچے جو بہت جنون میں اس وقت کیونکہ شیب ایشن چیمپئن جیت کے آیا ہیں تو سب کے جنونے کے مطلب ہم لوگ اسلامباد کی چیمپئن من کر رہے ہیں صحیح شیب بہت ساری باتیں ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں اور یہاں پر رہیں گی اکرم بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہی گیا اوگل بھائی آپ بھی اور میں آپ کو شکریہ دا کرنا کو چاہوں گا ایرفان آپ کا آپ مارے ساتھ موجود تھے ناظرین بہت ساری باتیں ہوں گی باکسنگ سے جڑی لیکن وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک بات کر رہے ہیں باکسنگ کی پاکستان میں مستقبل کے حوالے سے اور پاکستان میں کون کون سے چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا کام کرنا ہوگا اسے بات کر رہے ہیں میں ساتھ موجود ہیں شعیب خان اوگل خان اور ہمیں جوائن کیا ہے یہاں مزدر فیاس نے نیشنل باکسر ہیں مزدر آپ کا ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر عرفان خان موجود تھے میں آپ کی طرف سے ہی شروع کرتا ہوں وجہ یہ کہ آپ ہمارے پاس نئے گیسٹ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیسا لگتا ہے نیشنل باکسر کے علاقے آپ کو بڑا مشکل سا ہے جیسے آگے شعیب نے یہ بات کرے کہ بہت ڈینجرس ہے باکسر بننا بہت ڈینجرس ہے اس ڈینجرس پر میں جب پیسہ بھی نہیں ملے اور آپ کو خطرہ بھی زیادہ ہو اور فیچر بھی پروپرلی کلیرلی نظر نہ آ رہا ہو کیا ہوگا تو اس وقت میں آپ کو باکسنگ جوائن کرنا کیسا لگا بہت اچھا لگا باکسنگ جوائن کرنا اور سپورٹ نہیں ہوتا اور اس وجہ سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور گھر سے سپورٹ ملتے اور باہر سے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی سہی ہے ٹھیک ہے تو کیا کہیں گے گورنمنٹ کو اس حوالے سے سپیشلی کوئی میسیج اگر دیں گے تو کیا دینا چاہیں گے یہی کہیں گے کافی اچھے بوکسر پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں آرمی میں بھی ہیں وابڈا میں بھی ہیں ائر فورس میں بھی ہیں کافی اچھے بوکسر ہیں سپورٹ کی جائے تو آپ کی کٹیگری کیا ہے کس کٹیگری میں کھلتے ہیں آپ لائٹ ویٹ میں کھلتے ہیں ابھی تک آپ کوئی میجر ایونٹ ہے وہ کھیل چکے ہیں یا کون سے ایونٹ سے جو آپ کو آگئے نظر آ رہے ہیں ایونٹ نیشنل انٹرنیشنل ایونڈ میں کھیل چکا ہوں اور پنجاب چیمپینشپ بھی کھیلے چیمپین بنا ہوں اسلامباد میں بھی کھیلے اسلامباد باکسنگ ایسیسیشن سپورٹ کرتی آپ کو اوول بائی اور ارشے بائی ہمارے کوچھ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کوچھ ٹریننگ بھی کراتے ہیں اچھی ٹریننگ کراتے ہیں اور ارشوے بائی بچھ سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے آپ سے مزید بھی سفال کروں گا میں اکرم خان کی طرف جاؤں گا اکرم بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جی اکرم بھائی آپ کو آواز آرہی ہے میری جی جی آرہی 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 اکرم بھائی میں یہاں پہ ابھی مزید بھی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ وہ نیشنل باکسر ہیں اسے پہلے ارفان تھے بڑا ان لوگوں کی ہوپ سے سپیشلی فیڈریشن جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں چاہے وہ آپ ہیں یا کھو اور فیڈریشن ہیں تو آپ میں سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کے اوپر بھی سپیشلی کہ آپ ان لوگوں کی ہوپ کیسے بنیں گے اسلامباد میں مجھے تھوڑے دیر پہلے بتا رہے تھے اول پہ بتا رہے تھے کہ اسلامباد میں بیس سے بائیس کلب ہیں جو یہاں پہ رن کر رہے ہیں پورے ملک کے سارے کلب بھی ڈالیں تو بہت زیادہ باکسر ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی طرف اس حوالے سے کیا کہیں گے کیسے ہوپ ان کے برقرار رکھی جا سکتی ہے یا ان کو جو باکسنگ کا برائیٹ فیوچر ہے جیسے آپ نے لوگوں کو دکھایا بھی ہے وہ کیسے دکھایا جا سکتا ہے بات جو ہے وہ یہ ہے جو پاکستان کی جو باکسنگ ہسٹری ہے اس میں حاکی کے بعد باکسنگ ایک ایسا جیم ہے جو ہمیشہ کولیفائی کرتا تھا فرولم بے ٹھیک ہے اور یہ جو دو ہزار بارہ سے جو پیرل باڈیز بنا دی گئی ہے اور اس کو پیرا شوٹرز آکے بیٹھ گئے ہیں اس کے اندر جن لوگوں نے کام خراب کیا ہے باکسنگ کا اس کے اندر اس سے بہت نقصان ہوا ہے اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے آپ تو زیادہ بیل آویر ہیں اس بارے میں اور شوہب کو پتا ہے کہ میں نے بڑی ایفرٹس کی ہے اور ابھی بھی ہماری ایفرٹس جاری ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جو اپکمنگ ویک ہے اس کے اندر آپ کو اچھی سی گود نیوز سنے کہ باکسن کے حوالے سے کچھ اسٹیب لیے ہیں گورنمنٹ آ پارتسان نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ پارتسان میں باکسنگ کا بے پناہ ٹیلنگ موجود ہے ٹھیک ہے ہم نے جو اس کا باکسنگ جو ہے باکسنگ انڈیویجل گیم ہے اور ہمیشہ پیٹ رہنے والا گیم ہے ہم نے کبھی بھی فوکس نہیں کیا سیف گیم کو ہم پورا سال لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیکننگ ٹھور کے اوپر بھی رکھتے تھے لڑکوں کو ان کے کیمپ مطلب پورا سال لڑکوں کا ٹھیکننگ کیمپ جاری رہتا تھا جتنے بھی انٹرنیشنل ایوینٹ ہیں مطلب گیم سے جتنے گیم سے ہٹنے کے بعد اس کے اندر لڑکے جو ہے وہ پاٹسپیٹ بھی کرتے تھے اور ریزل دیتے تھے کبھی بھی پاکسن کے باکسر خالی حالیات نہیں آئے ہم ایک وقت آگے ہم نے ایشن چیمپئنشپ جیتی ہے اور ہم ایشن چیمپئن رہے ہیں ایشن چیمپئنشپ جدنا پاس پوزیشن اٹھانا ٹراپی اٹھانا بیس باکسروں کا ٹائٹل اٹھانا یہ پاکستان کا وطیرہ رہا ہے ابھی بھی بے پناہ ٹیلینڈ موجود ہے لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ کسی بھی جیم کے اندر ایک آنک آفیشل بن کر لے صحیح ہے تو اس کے بعد وہاں سے اس کھیل کی موت شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ لوگ جو شروع سے جن کا وطیرہ یہ تھا جب وہ اپنے ڈیپارٹمنٹ کے جہاں سے وہ بلونگ کرتے تھے وہاں سے ہی ان کی ایک آنکھ بند رہی ہے ہمیشہ سے ٹھیک ہے جب بھی پاکستان ٹیم گئی ہے جب بھی پاکستان ٹیم گئی ہے اس میں ہمیشہ سن سے کوئی نہ کوئی ایک لڑکا ہوتا تھا اس ڈیپارٹمنٹ سے ہٹ کے سن سے ہوتا تھا پنجاب سے بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے بلوستان سے بھی ہوتا تھا صحیح اور ٹھیک پاکستان ٹیم کے اندر ان لڑکوں کو ہم نے چاند دیا ہے کہ آپ کیمپ کے اندر رہیں سیڈیر لڑکوں کے ساتھ تیننگ کریں اس کے بعد آپ دور کے پر بھی جائیں صحیح تاکہ یہ پولیش ہوتے رہیں ہارنا جتنا کھیل کا حصہ ہے صحیح صحیح لیکن اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ جب تک آپ کا کمپیٹیشن نہیں ملیں گے آپ آپ گروہ نہیں کر سکتے آپ کا جو ہے وہ کمپیٹیشن لیول اوپر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکرم بھائی مارسات رہے گا میں ذرا یہاں سٹوڈیو میں آول بھائی کی طرف بڑھتا ہوں آول بھائی کیا چیلنجز ہیں باکسنگ کے پریزیڈنٹ ہیں آپ اسلامباد کی اسلامباد باکسنگ اسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں آپ تو کیا چیلنجز کیا ہیں اسلامباد میں کتنے کلپز ہیں آپ کے ساتھ جو کام کہہ رہے ہیں کون سے ایونٹس آپ کروا چکے ہیں اور مزید آئندہ فیچر میں کون سے ایونٹس ہیں جو بارے باکسرز کا ویٹ کر رہے ہیں جی جب شروع میں دوزار اکیس میں جب جنگی ریاض صاحب لوگوں نے ہمیں اسلامباد سے سیلیکٹ کیے اسلامباد باکسنگ اسوسیشن کے لیے تو ہم نے وہاں پر باکسنگ اسوسیشن کے لیے اسلامباد کا مطلب ہر باکسر ہر بچے اس بات کا گوائے کہ اس ایک سال میں تقریباً میں نے دس سے باری ایونٹ کر آیا اور خود اپنی مدد آپ کی تحت کی ہے یہ سال میں دس سے بارہ ایونٹس کروایا ہے آپ نے جی ایسے تو مطلب ہر مہینے آگے ایک ایونٹ بنتا ہے جی ہر مہینے ایک ایونٹ بنتا ہے ہم نے بڑے ایونٹ کر آیا تھا چودہ اگست میں دوزار اکیس کے چودہ اگست میں مطلب جنہوں نے میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہیب صاحب کے جو والد صاحب ہے جی عبد المناف نے سارا مطلب سپونسرشپ انہوں نے کیا ہے تو باقی ہم نے اپنی مدد آپ کی تحت کی ہے تو اس کے علاوہ مطلب جہاں تک فیڈریشنز کی بات ہے تو میرا خود ذات خود اپنی یہ رائے ہیں کہ میں کسی فیڈریشن کی طرف مطلب نہیں بڑھتا میں صرف اس فیڈریشن کے ساتھ ہوں جو حقیقی معنیوں میں پاکستان کے بچوں کے لیے پاکستان کی فلیگ کی خاطر اور پاکستان کے جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے جو ورک کر رہے ہیں ہم اس فیڈریشن کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور باقی بھی جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کر چکا ہوں کہ مطلب اگر یہ سارے فیڈریشن ایک ساتھ ہو جائیں تو ہر فیڈریشن میں ٹیلنٹ موجود ہیں اور ان کے ایک ساتھ ایک کٹا کہے تو یہ ورلڈ لیول پہ پاکستان کی اچھی طریقے سے نمائدگی کر سکتی ہیں جس طرح اکرم خان صاحب نے کہا کہ حاکی کے بعد مطلب ایک بوکسنگ تھا جو دنیا میں مانا جاتا تھا ابھی بھی وہی کنڈیشن ہے لیکن ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو آگے لے جانے کی اور اسلامباد بوکسنگ اسسویشن کی جہاں تک بات ہے پہلے اسلامباد بوکسنگ اسسویشن کی مطلب جو کنڈیشن تھی وہ بلکل کمزور تھی بوکسنگ کے لحاظ سے پھر جب ہم نے اسسویشن بنا لیے تو اس میں ہمارے ساتھ آبیجان یا جبار صاحب ہیں رویل پنڈی ڈیویجن کے تو وہ بھی ہمارے اسسویشن کا ایسا ہے ٹھیک ہے تو وہ مطلب ہمارے جس طرح انسان کے بوڈی کے ہاتھ پہنگتے ہیں وہ اسلامباد بوکسنگ اسسویشن کے ہاتھ پہنگتے ہیں کون سے بڑے ایونٹس ہیں جو آپ مزید آگے کرنا چاہ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ مارچ میں ہمارے ایک پروگرام میں ایک ایونٹ کروائیں گے ڈیویجنل کا رویل پنڈی اور مطلب جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مطلب ڈیویجن کے ساتھ ان کے ایونٹ کرواتے ہیں اس کے بعد مارچ اپریل میں انشاءاللہ ہمارا پلین ہے کہ ہم آل پاکستان آل پاکستان نیشنل میگا بگ ایونٹ کرائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آفٹر رمضان آفٹر رمضان آل پاکستان نیشنل میبی آفٹر رمضان انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس میں میں انشاءاللہ مطلب جتنے بھی سامین ہیں جو باکسر ہیں جو کوچز ہیں جو ہم سن رہے ہیں تو ان کی میسیج بھی دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ اس ایونٹ کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو تیار رکھیں ٹھیک ہوگا میں اکرم بھائی آپ کے طرف آؤں گا اور آخری سفال آپ سے کروں گا پھر ہم آپ کا شکریہ دا کریں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا فیچر میں باکسنگ کے حوالے سے کون سا ایونٹ ہے جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں یا باکسنگ کے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں یا اب اس کے بعد جو لوگ آپ کو سنیں گے تو وہ طاقت تیاری کر لیں آپ کو اس ایونٹ کے حوالے سے اگر اس میں جوائن کرنا چاہیں تو کسے جوائن کریں اس میں جو میں نے شکریہ دا کروانا چاہیں رہا ہوں مجھے ہم لڈکوں کو jerہے چاہیے ہم لڈکوں کو کش پرائز دے رہے ہیں ڈس ہزار روپے پول میڈل کو دے رہے ہیں سات ہزار روپے سلور میڈل کو دے رہے ہیں پانچ ہزار روپے برونز میڈل کو دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بیس باکسر کو جو ہے وہ پچاس ہزار روپے دے رہے ہیں پلس بائٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹیم پوزیشن کو جو ہے وہ ہم ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں ٹیم پوزیشن کو پرس پوزیشن کو سیکنڈ پوزیشن کو جو ہے وہ پچاس ہزار روپے دے رہے ہیں اور پچاس ہزار روپے دے رہے ہیں تھرڈ پوزیشن کو آنے جانے کا خرچہ دی رہے ہیں ہوتلنگ دی رہے ہیں سب کچھ دی رہے ہیں یہ سارا فریہ آپ خاص ہے یہ کون سے شہر میں اور کب ہو رہے ہیں یہ کراچی میں انشاءاللہ کوشش آج فائنل ہو گیا ہے اندی منتہ فیبر وری اس کو ہم اکنائز کرنے کے لئے جائیں گے اور یہ جائے گا گولڈن دوبلی کیا حوالے ساللہ نے جائے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ اس کے بعد جو ہے وہ مارچ میں مارچ اپریل میں 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 انشاءاللہ کیونکہ وہ بھی پرپوزل میں دالا ہے ہم تھرڈ ایڈیشن کرانے کے لئے جا رہے ہیں تھرڈ شہید بین ازید بھوتو انٹرنیشنل باکسنگ تونمین ٹھیک ہے پاکستان کے باکسروں کو اچھی نیڈ ہے کہ ان کو یہاں پر ایک اچھا کمپیٹیشن ملیں اس کے ساتھ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اکرم خان پاکستان باکسنگ فیڈیشن کے سیکٹری جنرل اماسات موجود تھے میں شیب آگوی طرف آنا چاہوں گا اکرم ابھی ابھی بتا رہے تھے کہ دو ایوینٹ سے جو ایک تھرڈ پینزیر بھوتو انٹرنیشنل بھو کروانا چاہ رہے ہیں سیکنڈ گان اسلامباد میں میں نے اس کو اٹینڈ بھی کیا تھا شاید آپ لوگ بھی اس میں موجود تھے تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کوئی چیز کوئی بڑا ایوینٹ جو آپ کروانا چاہ رہے ہوں کسی فیڈیشن کے ساتھ ملکی یا کوئی آپ کو سپانسرشپ چاہیے ہو ہمیں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے ان کو میسیج دیں کہ جو آپ لوگوں کو کہاں کہاں پرابلمز ہیں گورنمنٹ کے اداروں سے پرائیویٹ اداروں سے جو آپ کو سپانسر کریں یا آپ کے ساتھ ایوینٹ ملکے کروانے باکسنگ کی پروموشن کے لیے پاکستان میں باکسر جو اوریجنل باکسر ہیں جو کھیلنا چاہتے ہیں ان کی پروموشن ہو انشاءاللہ جو جیسے کہ عوال خان صاحب نے کہا کہ ہم لوگ نیکسٹ مند پہ انشاءاللہ ایک اچھائی ونڈ کروائیں گے ڈیویجنل کی سطح پہ مطلب جس میں گجرانوالا بھی آئے گا کی پکے بھی آئے گا ٹھیک ہے میں یہی چاہتا ہوں میں عوال خان صاحب کو بار بار جس میں بھی میں مٹنگ کرتے ہیں اسلامباد باکسرنگ سیشن کے تحت مطلب جو میٹنگ ہوتی ہے ہم لوگ مٹنگ میں یہی کہتے ہیں کہ جو باکسر اسی ونڈ تک پہنچ سکتے ہیں باکہ میڈل جو وہ اس کی محنت ہے جو بھی میڈل لے جاتا ہے میرا امن مقصد یہی ہوتا ہے میرا امن مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں میرے امن مطلب باکسر کو سلیٹ کروں جس باکسر نے یہیتنا محنت کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اس کا محنت کا صلاح دیا جائے مطلب اس کا محنت کا صلاح اس کو ملنا چاہیے صحیح ہے تو انشاءاللہ اکرم خان صاحبی جو ایونٹ کروا رہے ہیں شہید بن ازیر بٹو کا جو تاری ایونٹ انشاءاللہ اس میں بھی ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ شانہ پہ شانہ کڑے ہو جائیں گے میں خود مطلب ایزا پلیئر ار جگہ میں ار اس پلیٹوارم میں ان کے ساتھ ہوں جو پاکستانی بوکسر کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جس نے بوکسنگ کہلہ ہو جس کا بوکسنگ درد کا پتہ ہو وہ بہتر سمجھ دے کہ بوکسنگ کس طرح ہوتی ہے اور اس کے لئے کتنا ورک کرنا چاہیے اب بھی جمع کر رہا ہوں یقین کر رہا ہوں اگر دیکھا جائے اکرم خان صاحب نے کہا کہ شہب آپ بہت زیادہ ورک کر رہے ہوں ہم لوگ اکرم خان صاحب کو دیکھ کر یہ ورک کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگ تارے گوچر صاحب کو جو لاہور میں اس کو دیکھ کر یہ ہم لوگ ورک کرتے ہیں تارے گوچر صاحب لوگ بھی اگر دیکھا جے وہ بوکسنگ کے ساتھ بہت مخلص ہیں اور اقیقتاً وہ صحیح معنوں میں مطلب کام کر رہے ہیں اصل میں ہمارا جو پاکستان بوکسنگ پر ایڈریشنز کی جو وجوات ایک ہوچے سے رہے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ انوال نہیں ہونا چاہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان سپورٹ ووٹ سے ایک ریکویس کرتا ہوں اور اسی طرح گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ سے ایک ریکویس کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں انوال نہیں ہو جائیں اور دوسری بعد ان کے ایک الیکشن کر رہے ہیں جو ایڈریشن کی طرف سے الیکشن ہونا چاہیے ایڈریشن کی طرف سے اپنے جسلیشن لیکن ایڈریشن کی بوڈی تو ابھی خود ہی تھوڑا سی میرے حال بھی کنپروورسی کا شکار ہے اور اہبا کے طرح سے پاکستان باکستان پاکستان پاکستان لگے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنا الیکشن کریں اپنے جو مطلب پڑے وہ ختم کر ہو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لوگ آیں گے الیکشن کے لیے آپ لوگ الیکشن کریں گے آپ لوگ اپنے اہبا کے طرف سے اپنے وکیل بیجیں گے جس سے آپ لوگ ایک الیکشن ہے مرٹ کے مطلب طرح سے الیکشن ہو جائیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی جو آنے والا وقت دے جیسے کے لائے کا بھی اکرم خان صاحب نے کہا کہ ہم لوگ اچھے سے اچھے ایوانٹ کروا رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ تارے گجرد صاحب لوگ بھی اس میں مطلب انٹرس لے رہے ہیں وہ بھی اچھے سے اچھے ایوانٹ کروا رہیں گے اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ جلد سے جلد بیٹھ جائیں گے جو بھی جتنے بھی پائیٹریشن سے انشاءاللہ ہم لوگ اچھا ورک سرارٹ کریں گے اور انشاءاللہ صرف بور سے پاکستان کا پلے کے خاطر ایک اچھا سے مطلب پائیٹریشن بنائیں گے ٹھیک ہے مذر میں آپ سے آخر سوال کرنا چاہا رہا ہوں آپ کا آپ اپنا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ انسپائر کیسے ہیں اور آپ کون سے بڑی سے بڑا تار جو ایوانٹ ہے وہ کھیلنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں ہے اس حوالے سے کیا کھیلنا چاہیں گے آپ میرا کوچ کوچ کو دیکھتا ہوں کوچ اچھے بوکسر ہیں اور کوچ کے جیسے بننا چاہتا ہوں انشاءاللہ ایشین ٹائٹل میں بھی لاؤں گا ایک دن انشاءاللہ بہت شکریہ بلکل 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 مزر میں آپ کو آہ بیسٹ آف لکٹ ہوں گا اس حوالے سے ضرور آپ کے کوچ ہیں وہ لے کر آئے تو یقین ان وہ آپ میں بھی آول بھائی میں آپ کی طرف ہوں گا اب آپ کیونکہ پروگرام ہمارے بہت تھوڑا سا وقت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی باکسنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے میں آپ سے چند ایک چیزیں پوچھنا چاہوں تو وہ کیا ہو سکتی ہے پاکستان کی فیڈریشن کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو تو فیڈریشن کے حوالے سے جو پاکستان کی جو باکسنگ ہے اور باکسر کی مطلب جو ٹیلنٹ ہے اس کو بچانے کے لیے جو ایک اور بہترین دو ہی راستے ہیں ایک یہ کہ شفاف الیکشن ہو جائے اور اس سے جو میرے ذہن میں جو بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ مطلب جتنی بھی فیڈریشن ہے سب ایک متحدہ کے یونٹی کے ساتھ متحدہ کے ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ ایک فیڈریشن بنائے اور پاکستان کی نمائندگی کریں اور پاکستان کی باکسروں کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں بس یہ ایک حال ہو سکتی ہے پاکستان کے باکسنگ میں سارے اس پرگرام میں میں چار سے سوال کرنا لیکن انشاءال اتنا ٹائم آگے میں پاکستان میں لڑکیوں کی باکسنگ ہاں تک ہے آپ لوگ اس کے لیے بھی کوئی کام کر رہے ہیں لڑکیوں کے لیے کیونکہ ومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے اگر آپ کے ساتھ کہیں پر لڑکیاں کھلتی ہیں نظر نہ آئیں تو یقینیتوں پر یہ وہ سیکٹر ہوگا جہاں پر آپ کے کمزوری ہوگی آپ کے ساتھ بھی کلب میں کوئی لڑکیوں کے کلب بھی موجود ہیں آپ لڑکیوں کی باکسنگ کے لیے بھی کام کرتے ہیں کیا جی مطلب جتنے بھی ہمارے ایونٹ ہو گئے ہیں مطلب دس بارے مطلب دیکھنے والے جو آتے ہیں جو وہاں پہ کراؤڈ آتے ہیں تاکہ وہ اس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں مطلب جو پیرنٹس ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں کیونکہ جو کام ایک مرت کر سکتا ہے وہ لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں ان کے شانہ بشانہ بوکسنگ ایک ڈینجرز گیم ہے لیکن اگر کوئی لڑکی کرنا چاہتی ہے اور اس کو اس میں انٹرسٹ ہے تو وہ کر سکتی ہے اور میں مطلب جتنی بھی لڑکیاں جو ظاہری بات ہے آج کو پتا ہے آپ کو ہمارے مطلب مواشرہ جو اینا نشے قلت میں مطلب گر ہوئے تو سپورٹس جو اینا ایک بہترین راستے ہیں لڑکیوں کے لیے بھی میں اس کے لیے مطلب بیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کے طرف ہوں گا شوہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کی جو پروموشن ہے اس باکسنگ کے حوالے سے آپ تو پروموٹ ہو گئے آپ تو ایشن چیمکن بن گئے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اسلام آباد کے اندر ان بائیس کلب میں بھی کوئی ایسا کلب ہیں جو خواتین کے لیے سپیشلی کام کرتے ہیں لڑکیوں کی باکسنگ کے لیے اور وہ کون سے کلب ہیں اور ہمارے پاس وہاں پر بڑتی ہوئی لڑکیاں کون سی ہیں جو پاکستان کا نام اسلام آباد کا نام سپیشلی اسلام آباد کا نام روشن کر سکتے ہیں اسلام آباد سے کھیلتے ہوئے جی جی ماشاءاللہ جیسے کہ ابھی آبال خان صاحب نے کہا ہم لوگ جب بھی جس ٹیم بھی مطلب ہم لوگ ایونٹ کرواتے ہیں تو ہمارے اسلام آباد مکسنگ کے اپنا پیج اس میں ہم لوگ وہ قیدہ ایک پوست شیئر کرتے ہیں تاکہ بان ٹو ویک تری ویک پہلے مطلب اس میں ہم لوگ گلز کی ویٹ بھی اسی لئے رکھتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے کہ مطلب گلز میں بھی ماشاءاللہ ٹائلنڈ ہے یا آپ اسلام آباد ہمارے ساتھ اور کلہ بھی مطلب جو بھی مطلب کی ٹیگریز کی گلز ہوتی ہیں ہم جب ایونٹ رکھتے ہیں تو پانچ چی ویٹ جو ہم لوگ مطلب گلز کے رکھتے ہیں کم سے کم میرے خیال سے اس ایونٹ میں صرف جو گلز جو پارٹسپیٹ کرتے ہیں تاکہ بان تیس اتیس گلز آتی ہیں اس میں اس ایونٹ میں اچھا اور اس کے جو پیملی ممبرز آتے ہیں کپی خوش ہوتے کہ ہمارے جو بچیاں مطلب وہ بھی اس ایونٹ میں کیل رہے ہیں اور اس کی علاوہ میں نے عو خان صاحب کے ساتھ کافی میٹنگیی اس وقت میں کیonent Ada اپنے اسلام بکسن اسیشن، کا بلکہ پاکسان بکسن پریشن، کے جو شخصیر ایس ایونٹ کیل رہے ہیں اس کو انشال اللہ یہ ہے کہ انشال اللہ انشال اللہ ہم شوہر ایونٹ طلب کیلنے کا موقع دیں گے اور اس کی علاوہ مطلب امارہ اسلام آتی بکسین اسیشن باکی جو آگے ماتیں کیا انشاءاللہ جیسے کہ آجا کرم خان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم لوگ آگئے ایونٹ کرویں گے تو ہم لوگوں انشاءاللہ اس پر وزید ورک کریں گے اور آرڈ ورک کریں گے ہمارے بچے اور بچے طباب انشاءاللہ جو اچھی پرسپیٹ کریں اور انشاءاللہ ہر جگہ میں ہر پاکستان کے جو مطلب جز کونے بھی ایونٹ ہو رہا ہوں تو انشاءاللہ پس پوشن ٹرافی ہم لوگ اسلامباد نہیں لائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آپ یہ تو ایسوسیشن کے بات ہوگی ہے اسلامباد کے بات ہوگی ہے آپ اسین چیمپئن ہیں اس سے آگے کہاں جانا چاہتے ہیں کون سی فائٹ ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں پہلے آپ نے سوال کے جواب دیا تھا میں اگین اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ اگلی فائٹ کہاں لڑنے جا رہے ہیں اور کسی لڑنے جا رہے ہیں جا اس سے پہلے جو میں ایک ڈبلی بی اے کے علاوہ تو اس کا تو میں نے شکریہ آدھا کیا پاکسان گورنمنٹ کا جو پیٹر منسٹر احسان رمان مزہری صاحب ہیں ان کی علاوہ جو مطلب ڈی جی ابرار صاحب تھا اور ڈیپٹی جی شاہد اسلام صاحب تھا میں سب کے جو پراویٹ کمپنیاں یہ بھی اپنا ہیم کردار ادا کریں اللہ ایک ابھی سارا گورنمنٹ پہ بوجھنا ڈالا جائیں ہمارا جو پاکسان کی سارا مشکل آراد سے جس سارا گزار ہے گورنمنٹ میں دیکھتا لیتا ہوں مطلب پراویٹ کمپنیاں بھی اپنا ہیم کردار ادا کریں جس میں اس میں میرے ساتھ اس ایوانٹ میں پراویٹ کمپنیاں نے بھی برپور میرے ساتھ سپونسرشپ کیا تھا جس میں ایم پی سی ایچ ایس کا پریزیڈنٹ محمد اسلام راوت صاحب جنرل سیکریٹری چودری ندیم سرور صاحب اور تمام انٹی انتظامیہ کا میں بیاد مشکور ہوں ان کے علاوہ پائی ڈیل مرکیٹنگ کا میں بیاد مشکور ہوں جس کے چیرمن چودری عبدالروب صاحب تھا اور سی ایو ساکیب انجم صاحب تھا اس کے بھی میں بیاد مشکور ہوں اور راجہ امران اشرب صاحب اور راجہ پرویز اشرب صاحب کو میں بیاد مشکور ہوں میں اس میں ٹائم آخری ہے آپ نے کہا تو بلاول صاحب نے آپ کو کوئی اٹویٹ کیا تھا اور حضرت مجھے بلاول صاحب سے لوگ ملاقات کی آپ کی باتچیت ہوئی ہے انشاءاللہ ابھی انہوں نے نیکس ٹویک میں مجھے قرآچین ویڈ کیا ہے سنھ نے بھی مجھے قرآچین ویڈ کیا ہے انشاءاللہ بلاول صاحب نے بھی مجھے انوائٹ کیا ہے اس کی علاوہ مطلب انشاءاللہ جو مطلب پیپل بھائٹے کی جو ادنوی ادارہ نے سارے منسلوں نے مجھے پکیدا انوائیٹ کیا اور یہ لوگ انشاءاللہ مجھے پورا سپورٹ کریں گے جو نیکس پائٹ ہے اور انشاءاللہ جو میں نیکس پائٹ کے پلیننگ ہے وہ وی بی اے کے انشاءاللہ جیت کر پاکستان دیکھا ہوں گا وی بی سی کی وی بی ہے واللو سنگ اف سیشن کی وی بی اے کے ٹھیک ہے وی بی ہے بہت شکریہ شعب خان موجود تھے اول خان آپ کے بہت شکریہ اور مزہر فیاض آپ کے بہت شکریہ اکرم خان بھی موجود تھے آپ کے بہت شکریہ ناظرین پاکستان میں باکسنگ کا بےپناہ ٹائلنٹ موجود ہے لیکن اگر ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ پاکستان میں باکسنگ کے شعبے سے سیاست کو ختم کر دیا جائے پاکستان سپورٹ سپورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے پاکستان اولیمپک ایس ایسی نے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے اور ان جیسے باکسر ہیں جتنے بھی جو لائن میں لگے ہوئے صرف اس لیے کہ شاید انہیں کوئی اچھی فائٹ مل جائے اور اس کی سپانسر پاکستان گورنمنٹ ہو تو یقین ہی تو وہ پاکستان کا نام ہے وہ روشن ہو سکتا ہے آج کی شوہ سے اپنے ہوسٹ نویت خوکر کو دے انجازت اللہ حافظ